دوستو اس وقت رات کے ساڑھے بارہ بجے دوستو اس وقت رات کے ساڑھے بارہ بجے پورا دیش دیوالی کی خوشیاں منا رہا ہے وہیں شاہین باغ چھے نمبر پر ایک لاوارش پانچ سے چھے سال کے بچے کی باڑی ملی ہے یہ ای بلوک ہے یہ وہ گلی ہے جس میں کونے پر برائٹ پیتھوے گلوبل اسکول ہے اس کے سامنے ایک بیلڈنگ میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے اسی بیلڈنگ میں ایک پانچ سے چھے سال کے بچے کی باڑی ملی ہے فیلال پولیس والی یہاں پر موجود ہے فورنسک لیب والی موجود ہیں میں نے کوشش کی ساتھ جانے کی لیکن انہوں نے مجھے اوپر نہیں جانے دیا فیلال یہ باڑی کو نیچے لے آئے ہیں اور لے کر شاید پوس مارٹم کے لیے لے جا رہے ہیں دوستو آپ سے اپیل ہے کہ یہ ویڈیو زیادہ زیادہ لوگوں میں شیئر کریں اگر کسی کا بچہ آج شام اپنے گھر نہیں آیا ہے تو وہ شاہین وارگ پولیس چوکی میں جا کر انکوائری کریں کہ ان کا بچہ اس وقت کہا ہے فیلال وہ اس باڑی کو لے کر پوس مارٹم کے لیے جا رہے ہیں ابھی تک اس باڑی کے بارے میں کس کی ہے کہاں سے آئیے کون بچہ ہے کس کا بچہ ہے کوئی بھی جانکاری ہمارے پاس نہیں ہے آپ دیکھیں سیکڑوں لوگ وہاں پر جمع ہیں پورا پولیس عملہ موجود ہے یہی وہ باڑی ہے یہ جو لوگ گاڑی میں رکھ رہے ہیں اور اس کو لے کر یہ پوس مارٹم کے لیے جا رہے ہیں پرحال اس کا چہرہ انہوں نے نہیں دکھایا میں نے کہا لیکن انہوں نے چہرہ نہیں دکھایا اور یہ باڑی اوپر سے لے کر آ چکے ہیں اور اس کو لے کر یہ شاہد پوس مارٹم کے لیے جا رہے ہیں ویسے تو جامعین اگر تعلیم کے لیے جانا جاتا ہے لیکن پچھلے کافی سمیں سے آئے دن اس طرح کی گھٹنا اس طرح کی باڑیاں یہاں پر ملتی رہتی ہیں یعنی کہ کرام کا ریشو یہاں پر اب وہ بڑھتا جا رہا ہے لوگ تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں لوگ کرائم کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں آئے دن یہاں پر نشے کے سامن برامر دوتے ہیں آئے دن اس طرح کی باڑیاں برامر دوتے ہیں آج بھی کسی کے ماں کی گود اجڑ چکی ہے میرے پاس بھی اس باڈی کی زیادہ جانکاری نہیں ہے صرف آپ سے یہی اپیل ہے کہ اس کو زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچائیں کسی کا بچہ اگر اپنے گھر نہیں آیا یا کسی رشدار کا بچہ ان کو آج نہیں ملا ہے جس کو وہ تلاش کر رہے ہیں تو وہ دیر نہ کریں شاہین باگ پولیس چوکی پہنچیں اور ان سے پتا کریں کہ ہمارا بچہ کہاں ہو سکتا ہے یہ بچہ انہی کا ہو موسیقا موسیقا موسیقا